اسلام علیکم ناظرین تعارفِ قرآن سیریز میں آج ہم انشاء اللہ سورہ الزخرف کا تعارف اور مضامین کا خلاص آپ کے سامنے رکھیں گے نام اس سورہ کا نام اس کی آیت 35 سے معقود ہے مطلب یہ ہے کہ وہ سورہ جس میں لفظ زخرف آیا ہے زمانہِ ندول اس سورہ کا زمانہِ ندول کسی مطبر روایات سے معلوم نہیں ہو سکا ہے لیکن اس کے مضامین پر غور کرنے سے صاف محسوس ہوتا ہے کہ یہ سورہ بھی اسی زمانے میں نازل ہوئی ہے جس میں المومن، حامیم، السجدہ اور الشورہ نازل ہوئی ہیں سورہ کا عمود اور سابق سورہ سے تعلق یہ سورہ سابق سورہ کے جوڑا کی حیثیت رکھتی ہے اس وجہ سے دونوں کے مرکزی خیال میں کوئی خاص فرق نہیں ہے گروپ کی دوسری شورتوں کی طرح اس کا بھی مرکزی مضمون توحید ہی ہے اور اس توحید کی اہمیت واضح کرنے کے لیے اس میں قیامت کا بھی ذکر ہوا ہے خاص طور پر ملائکہ کی علوہیت اور ان کی شفات کے تصور کا باطل ہونا اس میں تفصیل سے ہے اور قریش کے اس دعوے کی تردید کی گئی ہے کہ وہ جس دین سرک کے پیرو ہیں ان کو حضرت ابراہیم سے وراثت میں ملا ہے سابق سورہ میں قرآن کی عظمت ایک خاص پہلو سے نمائع کی گئی تھی اس میں اس کے بعد دوسرے پہلو نمائع کر کے قریش کو متنبع کیا گیا ہے کہ اگر محض دولت دنیا کے غرور میں تم نے اس عظیم نعمت کی قدر نہ کی تو یاد رکھو کہ پیغمبر کے اوپر ذمہ داری صرف اس حق کو پہنچا دینے کی ہے اس کی تقلیب کے نتائج کی ذمہ داری خود تمہارے اوپر ہوگی قرآن پر نفس وحی کے پہلو سے مخالفین کے جو اعتراضات تھے اور جن کو وہ اس کی تقلیب کا بہانہ بنا رہے تھے ان کے جواب پچھلی سورہ میں دیے گئے ہیں اس سورہ میں انبیاء سابقین کی دعوت کے ساتھ اس کی ہم اہنگی واضح فرمائی گئی ہے کہ جس دین توحید کی دعوت یہ قرآن دے رہا ہے اسی کی دعوت تمام انبیاء نے دی ہے جو لوگ اس کو جھٹلا رہے ہیں وہ اپنے لیے اسی ہلاکت کا سامان کر رہے ہیں جس سے رسولوں کی تقلیب کرنے والی دوسری قومیں دوچار ہوئیں سورہ کے مطالب کا تجزیہ آیات ایک تا آٹھ قرآن کی شکل میں اللہ تعالیٰ نے قوم عرب پر جو احسان فرمایا اور اس کے ذریعے سے ان پر اتمام حجت کا جو سامان کیا اس کا حوالہ اور اس بات کی یاد دھیانی کہ اگر انہوں نے بھی اپنے رسول کی تقلیب کی وہی رویش اختیار کی جو ان سے پہلے قوموں نے اختیار کی تو اسی انجام سے دوچار ہونے کے لیے تیار رہیں جس سے وہ دوچار ہوئیں اور یاد رکھیں کہ قوت و شوقت کے اعتبار سے وہ ان سے کہیں بڑھ چڑھ کر تھیں آیات نو تا پندرہ مخالفین کے اس اطراف کا حوالہ کہ آسمان و زمین کا خالق خدا عزیز و حلیم ہی ہے لیکن اس اطراف کے باوجود انہوں نے خدا کے بندوں میں سے اس کے شریک بنا رکھے ہیں حالانکہ اس کائنات میں قدرت، ربوبیت اور حکمت کے جو آثار و شواہد ہر قدم پر موجود ہیں وہ خدا کی توحید اور قیامت پر جواہ ہیں آیات سولہ تا پچیس ملائکہ کی علوہیت کے تصور کا باطل ہونا دو مختلف پہلوں سے ایک اس پہلوں سے کہ یہ لوگ ملائکہ کو خدا کی بیٹیاں مانتے ہیں درہا حالے کہ خود اپنے لیے بیٹیاں پسند نہیں کرتے ایک چیز کو اپنے لیے پسند نہ کرنا اور اس کو خدا کی طرف منصوب کرنا شریح ہماکت اور رب عزیز و جلیل کی توحین ہے دوسرے اس پہلوں سے کہ ملائکہ کو شریک خدا کرا دینے کی واحد دلیل ان کے پاس یہ ہے کہ ان کے باپ دادا ان کو شریک خدا مانتے رہے ہیں حالانکہ کسی بھی طریقے سے یہ صداقت کی کوئی دلیل نہیں ہے کہ یہ طریقہ ان کو اپنے باپ دادا سے ملا ہے یا تو وہ اللہ کی کسی کتاب کی سند پیس کریں یا اقل و فطرت سے کوئی دلیل لائیں ورنہ اسی انجام سے دوچار ہونے کے لیے تیار رہیں جسے وہ قومیں دوچار ہوئیں جنہوں نے اس قسم کے بے فائدہ بہانوں کی آڑ لے کر اپنے رسولوں کی تکلیب کی آیات چھبیس تا اٹھائیس تاریخ کی روشنی میں مشرقین کے اس دعوے کی تردید کہ یہ دین سرک ان کے باپ دادا کی وراثت ہے ان کے اصل جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں جنہوں نے میں ان چیزوں سے بری ہوں جن کو تم پوجھتے ہو کا یادگار کلمہ کہہ کر اپنی قوم کو چھوڑا اور اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو مکہ میں بسایا ان کا یہ اعلان حجرت ایک مقدس روایت کی حیثیت سے ان کی ضروریت میں باقی رہا تو یہ کہنے کے کیا مانی کہ یہ صرف ان کے باپ دادا کی وراثت ہے آیات انتیس تا پنتالیس مقذبین کی سرکسی کے اصل سبب کا بیان کہ یہ اپنی جہالت کے حق میں جو دلیلیں گھڑنے کی کوشش کر رہے ہیں یہ محض سخن سازی ہے اصل چیز جو ان کے لئے فتنہ بنی ہوئی ہے وہ ان کی دنیاوی ترقی ہے حالانکہ خدا کی میزان میں اس ترقی کا کوئی وزن نہیں ہے اصل کامیابی آخرت کی کامیابی ہے اور یہ اس سے آنکھیں بند کیے ہوئے ہیں سیطان نے ان کی آنکھوں پر پٹی باندھی ہے اور یہ پٹی ان کی اس وقت کھلے گی جب اس کا کھلنا اور نہ کھلنا دونوں ہی بے سود ہوگا پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ ہدایت کہ تم اپنی دعوت حق پر جمع رہو ہم ان کا انجام یا تو تمہاری زندگی ہی میں دکھا دیں گے یا تمہارے بعد یہ سے دو چار ہوں گے تم جس دین کی دعوت دے رہے ہو دین حق یہی ہے تمام انبیاء کی سہادت اسی کے حق میں ہے آیات چھالیس تا پین سٹھ حضرات انبیاء علیہ مسلم میں سے دو نبیوں حضرت موسی علیہ 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 ان لوگوں کا بھی ہونا ہے اسی توحید کی دعوت حضرت عیسی علیہ علیہ سلام نے بھی دی ان کا نام سنتے ہی قریش کے جھگڑالو تم سے مناظرہ کیلئے اٹھکڑے ہوتے ہیں کہ ان سے بہتر تو ہمارے ہی معبود ہیں گویا ان جاہلوں کے نزدیک قرآن ان کا ذکر خیر اس لیے کر رہا ہے کہ لوگ نسارہ کی طرح ان کو ابن اللہ مانے حالانکہ قرآن ان کو ابن اللہ کی حیثیت سے نہیں پیش کر رہا بلکہ اس حیثیت سے پیش کر رہا ہے کہ ان کی دعوت یہ تھی کہ اللہ ہی میرا بھی رب ہے تو اسی کی بندگی کرو ان کی اس دعوت حق میں اختلاف تو بادوالوں نے پیدا کیے اور وہ ان قریب اس کا انجام دیکھ لیں گے آیات 66 تنواسی خاتمہ سورہ جس میں پہلے ان لوگوں کا انجام بیان ہوا ہے جو اس دعوت حق پر ایمان لائیں گے پھر ان لوگوں کا انجام بیان ہوا ہے جو اس کی تکلیب کریں گے آخر میں نبی صلی اللہ ہو علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے کہ ان زدی لوگوں سے اراز کرو یہ خود اپنا انجام دیکھ لیں گے اور فرستوں کی جس سفارش کے بل پر اکڑ رہے ہیں اس کی حقیقت ان کے سامنے آ جائے گی ناظرین اس سورہ کے حوالے سے یہی باتیں آپ تک پہنچانی تھی بکیا صورتوں کا تارف اور خلاصہ دیکھنے کے لئے تارف قرآن پلیلسٹ پر کلک کریں پلیز کامنٹ کر کے اپنی رائے سے آگاہ کیجئے گا آپ کا بہت بہت شکریہ اللہ آفیر